بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو اپنے پرنس اور فیملی کے ساتھ سو آج جو ہے میں نے ایک ویڈیو بنائیتی اس سے پہلے سٹریٹ میک اپ کے بارے میں جو کہ آپ کو لوکل شاپس پہ آرام سے مل جاتا ہے یہ اسی کا پارٹ ٹو ہے یہ والا میک اپ ہے جو آپ کو کسی بھی لوکل سٹور سے جب آپ جاتے ہیں کسمیٹک لینے ان کے سٹور سے آپ کو مل جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ بھی دھیر سائی چیز ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا لینا ہے کیا اچھا ہے کیا ہو رہا ہے سو آج بھی اسی سیریز کا پارٹ ٹو ہے آج تھوڑی سی کمپیرٹیولی کم چیزیں میرے پاس پارٹ ون کی تھوڑی سی زیادہ چیزیں تھی بھی شاپ پہ آرام سے مل جاتے ہیں ان کے مجھے پتہ ہے مجھے بہت سارے لوگ کمنٹ کر کے بولتے ہیں کہ ہم آن لائن نہیں مانگا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن نہیں لینا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا مہنگا پڑتا ہے یا وہ کیونکہ آپ شاپ پہ جا کے آبیسلی بارگین کر سکتے ہیں باٹ آن لائن آپ اتا نہیں کر سکتے اور آن لائن آپ کو اتنی زیادہ جو ہے وہ پرائس تھوڑی سی ہائی ہی ملتی ہے سو یہ لوگ کے لئے سپیشلی ہے جو آن لائن نہیں لینا چاہتے ہیں اور شاپ سے جن کو تھوڑی سی آویرنس چاہیے سو شاپ پہ آپ کو اس طرح کے برشیس ملتے ہیں سپون والے بھی اور یہ والے برشیس پہ ملتے ہیں سو ان برشیس کی جو کالیٹی ہے وہ بہت نارمل سی کالیٹی ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ بری بھی نہیں ہوتی یہ جو ہے یہ فاؤنڈیشن برش ہے ایک ہدا بیوٹی کا فاؤنڈیشن برش سو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ اتنی کچھ کمال کی نہیں ہے نارمل اپلیکیشن ہے اس کی اس کے برسلز بھی آگے سے جو ہیں وہ تھوڑے سے تھوڑے سے مجھے رف لگتے ہیں بہت تھوڑے سے بٹ اوورال اٹس اگوڈ برش یعنی کہ آپ کو نارمل یوز کے لئے آپ کے لئے کافی اچھا ہے بہت زیادہ پروفیشنل یوز کے لئے نہیں ہے پر نارمل یوز کے لئے تین سے چار مہینے آپ کا آرام سے چل جائے گا اس کے بعد پر اس کے برسلز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو آپ کو اگر اس ٹائپ کا فاؤنڈیشن برش ملے یہ ہنڈویڈ روپیس کا میں نے لیا تھا اس سے مہنگا دیر سو یا دھائی سو تک کبھی آتا ہے دو سو تک آپ کو آرام سے مل جائے گا سو تھوڑا سا بارگین کریں گے سو تھا آپ کو دیر سو میں بھی مل جائے اگین اس سے فاؤنڈیشن برش انڈر آئیس پہ پاوڈر وغیرہ لگانا ہوتا ہے تھوڑا سا کنسیلر انڈر آئیس پہ بلینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ کر لیتی ہو تو وہ آرام سے ہو جاتا ہے یا چھوٹا موٹا اس سے پاوڈر وغیرہ آنک کے اوپر یا انڈر آئی کے نیچے بیکنگ کے لیے جو ہم لگاتے ہیں وہ اس سے آرام سے ہو جاتا ہے سو یہ فاؤنڈیشن کے لیے نہیں ہے اسے آپ فاؤنڈیشن کا سمجھ کے مطلب کہ اس سے فاؤنڈیشن بلینڈ نہیں ہوتا ہے جو اچھے والے ہوتے ہیں ہزار دو ہزار والے ان سے ہو جاتا ہے اس سے نہیں ہوتا سو اس ٹائپ کا برش اگر آپ لیں تو یہ سوچ رہے گا کہ فاؤنڈیشن کے لیے نہیں ہے اور آپ اس کو دو تین ویز میں ہی روز کرتے ہیں اگین پرائز اس کی بھی ہنڈرڈ روپیس سے سٹارٹ ہے دو ہنڈرڈ کا بھی ہے دو فٹی کا بھی ہے بہت اینڈرڈ یا ونفٹی اس کی سب سے بیسٹ پرائز ہے اس کے بعد میں آپ کو کامپیکٹ دکھاتو اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں یہ فیک ہے یعنی کہ ہائی انڈ برینڈ جو ان کی کوپیز ہیں اور بہت سائے لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسا جو ہے برینڈ ہے ایک ہائی انڈ برینڈ ہے اور اس کی کوپیز ہیں جیسے میک ہے یہ میک کی کوپی ہے سٹیوڈیو فکس جو ان کا پاوڈر آتا ہے ورل فیموس یہ اس کی کوپی ہے اس میں میررر ہے ادھر یہ ایک کیے والا کامپیکٹ ہے اور نیچے دو شیڈز ہیں اس کے لیکن یہ دونوں ایک ہی شیڈز ہیں کوئی الگ نہیں ہیں یہ تھوڑا سا فیر ہے زیادہ بڑت دونوں کا ریزلٹ جو ہے وہ سیم ہے مجھے یہ اتنے کچھ خاص پسند نہیں ہے پہلی بات یہ بہت زیادہ پاوڈری ہیں آپ جب فیس پہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں پیگمنٹڈ ہیں بٹ آپ کے فیس پہ بہت زیادہ کیکی لگتے ہیں جن کو ہائے بہت زیادہ ہائے کوریج چاہیے بہت آپ کو دکھانا ہے کہ ہاں میں نے کچھ لگایا ہے تو پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے نیچے ایک پاوڈر پوف بھی ہوتا ہے اس کی جو پرائس ہے یہ ٹو ہنڈریڈ یا پھر ٹو ففٹی ہے یہاں پہ اس کے ایک ایسے برش ہوتا ہے سو اٹس ا نارمل پروڈک اتنا کچھ خاص نہیں ہے نارمل یوز کے لیے نہیں ہے اتنا زیادہ میٹی پائنگ نہیں ہے جن کے آئل بہت آتا ہے ان کو مجھے نہیں لگتا اتنا زیادہ سوٹ کرے کیونکہ یہ اتنا زیادہ آئل کنٹرول نہیں کرتا ہے سو اٹس نارمل ویری نارمل پاوڈر نارمل سے بلو ہی ہے مجھے تا کچھ خاص پسند نہیں آیا سو دس اس میک کا سٹوڈیو فکس کوپی اس کے علاوہ تھوڑے بہت میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ ہے نکس کا بارن ٹو گلو لکوڈ ایلیومنیٹر اگر آپ کو نہیں پتا بہت سائے لوگ کو نہیں پتا لیکن نکس جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے اور اس کا جو یہ اریجنل ہے یہ ایتنک ٹویلف ہنڈر یا تھرٹین ہنڈرڈ کا آتا ہے اور یہ میں نے اس کی جو کوپی ہے یہ لی ہے ہنڈرڈ روپیز میں اور آپ کسی بھی لوکل سٹور پر جائے آپ کو یہ رکھے ہوئے ملیں گے ہر چیز یہ آپ کو ملے گی وہاں پر سو یہ ہے ہنڈرڈ روپیز کا اور یہ کچھ اس کے چار شیڈز آتے ہیں میں نے یہ سب سے ڈاک والا شیڈ لیا تھا ایلیومنیٹر مطلب آپ اس کو ایزا ہائیلائٹر یوز کر سکتے ہیں اسے آپ اپنی فاؤنڈیشن میں مکس کر سکتے ہیں اور آپ اس سے دو تین ایزا آئی شیڈو بہت سارے کام کر سکتے ہیں سو یہ کچھ اس طرح سے ہے اور یہ ورس پروڈکٹ ہے اس میک اپ ویڈیو کی کیونکہ نہ اس میں گلو ہے نہ اس میں کوئی ایلیومنیشن ہے یہ اگر آپ کو ابھی لزر بھی آ رہی ہے تو یہ دو منٹ کے بعد جم جائے گی بلکل اور آپ کے فیس ایسا لگے گا آپ نے کچھ پینٹ کیا ہوئے سو مجھے تو یہ بہت ہی کوئی بیکار کسیم کی ڈیوپیا کوپی لگی ہے اٹلیسٹ آپ کوپی بھی بنا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت کالٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن اس پروڈکٹ کی کوئی کالٹی نہیں ہے مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا سو یہ اس کا شیئر پیور گولڈ ہے اور ایڈون نو یہ میڈ ان چائنا ہے جو بھی ہے سو اٹس ا کوپی پروڈکٹ اور اگر آپ کو دیکھے تو آپ بلکل بھی نال لیں کیونکہ بلکل برث نہیں ہے سو روپے کی بھی اس کی برث نہیں ہے میں نے ہنڈر روپیس کا ہی لیا تھا سو مجھے بلکل بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھوڑی سی پیلٹ کی بات کرتے ہیں سو تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہوگی کیونکہ میں پاس فرڈاپٹس تھوڑے سے زیادہ ہیں سو میں نے یہ کلینک کا فور کلر بلش پیلٹ لیا تھا اگین کلینک ایک ہائینڈ برینڈ ہے اور اس کی اریجنل چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں یہ پیلٹ اگر ان کا اریجنل آتا بھی ہے کوئی تین سے چار ہزار سے کم کا نہیں ہوگا سو یہ ان کا اس کی جو کوپی ہے اس کا بلش پیلٹ ہے اس میں آپ پہ ایک برش بھی تھا اور اس میں یہ چار شیڈز ہیں ایک پیچ ہے ایک براؤنش ٹائپ ہے ایک پنگ ہے اور اس سے لائٹ بالکل پاوڈر پنگ ہے سو یہ بلش اچھے ہیں یہ سارے تین سو کا پیلٹ ہے یہ اور آپ تھوڑا بہت بار گین بھی کر سکتے ہیں 300 تک کبھی آپ کو مل سکتا ہے سو اس اس اگوڑ پیلٹ بلش کے لیے یہ ٹھیک ہے اس کلر سے آپ تھوڑی بہت کونٹور بھی کر سکتے ہیں تھوڑے آئیس پہ بھی لگا سکتے ہیں سو اس اگوڑ پیلٹ بلش اچھے ہیں بہت زیادہ چوکی نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ پاوڈر بہت زیادہ جو ہے آپ کے فیس پہ نظر آ رہا ہے سو پیگمنٹ ہے کافی زیادہ سو مجھے پیلٹ اچھا لگا اگر آپ کو اچھے بلش چاہیں گے تین چار ایک ساتھ سو آپ یہ والا ٹرائے کر سکتے ہیں سو ای ریلی لائک دس کلینیک کا بلش پیلٹ تو آئی تینک خدا بیوٹی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کا ایسا کوئی پیلٹ آتا بھی ہے کھنے سو دس اس ان کا پیلٹ میں نے ایکشلی اس میں کانٹور مجھے لینے تھے شیڈز سو انہوں نے مجھے والا پیلٹ دیا اگر اس کی پرائز بھی ساڑھے تین سو ہے تھوڑی بہت بارگین کر گیا پرائز کم کروا سکتے ہیں سو مجھے کانٹور شیڈز چاہیے تھے تھوڑے سے کم اس میں تو انہوں نے مجھے پیلٹ دکھایا تو اس میں یہ ایک کانٹور شیڈ ہے ایک یہ شیڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بلشس ہیں اور یہ ہائی لائٹر ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہائی لائٹر میں شائنی نہیں ہے بلکل بھی یہ سارے کلر جو ہیں وہ بلکل میٹ ہیں ہاں بہت زیادہ پیگمنٹڈ ہیں ہائیلی پیگمنٹڈ ہیں let me show you ہائیلی پیگمنٹڈ ہیں یہ شیڈز لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاوڈری ہیں as you can see بہت زیادہ فال آؤٹ ہے اس میں یہ میں ایسی کر رہی ہوں تو اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے بیچ میں انہوں نے وائٹ شیڈ آئیلوڈوں کیوں دیا ہوا ہے اور اس وائٹ شیڈ جو ہے یہ خراب ہو رہا ہے سارا اس کی وجہ سے پیگمنٹڈ ہیں یہ بہت زیادہ خاص طور پر یہ جو بیچ میں جو ریڈ پنکش ریڈ ٹائپ کا شیڈ ہے یہ تو بہت زیادہ پیگمنٹڈ ہے as a blush تھوڑا سا زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے اور as a eyeshadow ہم اس کو use کر سکتے ہیں overall مجھے پیلٹ اتنا زیادہ کچھ پسند نہیں آیا سب سے پہلے بات پاوڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ چوکی ہیں فال آؤٹ ہے بہت زیادہ اور بالکل ہی میٹ ہے at least یہ والا شیڈ میں تھوڑا سا شمر ہونا چاہیے تھا but اس میں نہیں ہے so میں آپ کو نہیں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو بائے کریں اگر آپ کو کانٹرور شیڈز لینے تو یہ کانٹرور شیڈز آپ کے کام کے ہیں blush ایک دو آپ کے کام کے ہیں but overall مجھے لگتا ہے اس پرائس پہ بہت اچھے پیلٹ اور ہو سکتے ہیں so مجھے اتنا کچھ خاص پسند نہیں آیا اور لگانے کے بعد بھی یہ اتنا کچھ خاص نہیں لگتا so مجھے پسند نہیں آیا مجھے میں نے تو لے لیا ہے مجھے اس کو ورک کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طرح but اگر آپ نے نہیں لیا ہے اور آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں لینے تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ یہ والا پیلٹ لیں آپ اسی پرائس میں سارے تین سو کے پرائس میں بہت اچھے اور پیلٹ لے سکتے ہیں اب تھوڑی سی چھوڑی چھوڑی جلی جلی سے بات کرتے ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے so یہ نیل پولیش رموور ہے یہ میں نے ابھی ریسنٹلی یہ بھی لیے ہیں ڈینگ ڈینگ کے اور مزی کی بات یہ کہ نیل پولیش مجھے بلکل نہیں پسند آپ نے کبھی میرے نیلز پر نیل کلرز نہیں دیکھے ہوں گے مجھے پسند ہی نہیں ہے نہ میں لگاتی ہوں بہت اب میں کوشش کر رہی ہوں لگانے کی تھوڑی بہت ویڈیوز کے لیے تو یہ میں نے نیل پولیش رموور لیے مزی کی بات یہ بہت اچھے ہیں بہت سوفٹ اور سب سے اچھی بات جب ہم لگا لیتے ہیں تو پیچھے آپ کے نیلز پر کوئی سٹین نہیں رہتا اور یہ کوئی سمیل نہیں آتی یہ مجھے کافی اچھ لگے 50 روپیز میں اگر آپ کو ملیں کسی شاپ پر آپ یہ ضرور لیے گا اگر آپ کو نیر انچینٹ والا جو یہ نورمل شمری آئی شیڈو ہے اور اس پہ فال آؤ ہے بہت زیادہ بہت ہلکا شیڈ اس کا اتتا زیادہ پیگمنٹ نہیں ہے سو میں اتتا زیادہ یہ رکمنٹ نہیں کروں گی بات this is very good clarity کا یہ ہے اور 50 50 روپیز یا 70 روپیز کیوں یہ بہت اچھا ہے اور اس کی پیگمنٹ بھی بہت اچھی ہے اور اس کا texture بہت اچھا مخملی ویلویٹی texture ہے سو اگین 50 70 روپیز ایچ فال آؤ ہوتا ہے دونوں میں جو آپ لوکل کاسمیٹکس لیتے ہیں تو اس میں فال آؤ ہوتا ہے تو یہ مجھے clarity کے اگر آپ کو ملیں تو یہ آپ دو تین شیئر اچھ اچھ لے لے گا کیونکہ اس کا texture اچھا ہے شیمر نہیں ہے اس میں سیٹن فینیش ہے سو بڑا اچھا سا ایک texture آتا ہے لگ بہت اچھی آتی ہے اس کی جلی سے بات کرتے ہیں کچھ لپ پروڈکس کی مجھے یاد نہیں کہ میں نے پشتی والی ویڈیو میں آپ کو یہ دکھایا ہے نہیں یہ ایمین کا لپ گلوس ہے سپلینڈ ہنی اس کا جو ہے یہ ویڈینٹ ہے فوکس پلیز سو یہ ان کا لپ گلوس ہے بہت اچھا اس کی پیکجنگ بہت اچھی ہے اور اس کے کلرز بھی کافی سارے ہیں کافی اچھے کلرز ہیں یہ ہے اس کا کلر سپلینڈ ہنی اور بہت گلوس ہے بہت زیادہ آپ کی لپ پہ جو ہے آپ چاہرہے تو اس کو اتا ڈاگ بھی لگا سکتے چاہرہے تو ایک ڈراب ڈال کے آپ ایک اچھا لگا کے مکس کرنے تو آپ کے اچھا سا ٹنٹ جاتا ہے لپس پہ کافی دیر رہتا ہے مجھے بہت اچھے لگے لپ لپ 250 یا 200 کا ہے سو یہ آپ ضرور ہے 40 کا شیئر ہے 40 شیئر ہے تھوڑی سی لپ سکتے جلدی سے اور یہ دو برینڈ کے لپ سکتے میرے پاس لوکل برینڈ جس میں سے ایک جو کینیڈا کی اور یہ اس کا شیئر ہے یہ جو شیئر ہے اس کا اس کا جو نمبر ہے اگر ہے اس کا تو یہ ہے 507 اور یہ بہت اچھی لپ سکتے اگر میٹ ہے اور آپ کے لپ سکتے تک سکتے کرتی آپ جب تک نہیں اتاریں گے آپ کچھ بھی کھ بھی کر لیں بڑی لپ نہیں ہٹتی ہے سو اگر آپ کو یہ لپ سکتے ملیں کسی بھی سرور پہ تو آپ میری رکرمنیشن پہ یہ فیس کینیڈا کی لپ سکتے لیجیے گا اس کے علاوہ بوٹینکس ہیں یہ بوٹینکس آپ کو پتا ہے کہ یہ پلانس بیسٹ ہوتی ہیں اس میں کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہوتے ہارش اٹلیس یہ لگ بولتے ہیں تو یہ لپ سکتے ہوتی ہے تھوڑی سی 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 شائن ہوتی ہے وہ مجھے زیادہ پسند نہیں کیونکہ وہ اتنا سٹے نہیں کرتی بر جو میٹ والی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ بلکل میٹ ہے اور یہ میٹ والی کافی دیر سٹے کرتی اور آپ کے لپس پہ بڑا اچھ اصل لک آتا ہے سو یہ شیڈ ہے اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 431 سو آئی ریلی لائک بٹینکس کی میٹ والی لپس ٹکس میں آپ کو ضرور میٹ رکمن کروں گی بٹ شائنی والی مجھے پسند نہیں ہے لاز پروڈکٹ لاز ہے تو یہ پنگ ہو جاتا ہے اور آپ کے لپس پہ بہت دیر تک سٹے کرتا ہے یہ بھی ڈاک پنگ ہو جائے گا اور